موسیقی 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 ہے چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا حصہ ہے چین تبت اور ارونہ چلپدیش کے درمیان مکموہن لائن کو بھی تسلیم نہیں کرتا بھارت اور چین کے درمیان تیرونی دفعہ لڈاک کی مسئلے پر فوجی مذاکرات ناکام ہو سکے ہیں وہ دونوں ممالک کے ٹینکوں کو ایک دوسرے سے فیصلے فرطہ ینات کا دیا گیا ذراعی نے بتایا کہ چینی جنگی ٹینک اور اشتہال انگیزیاں بڑھئی ہیں اور سوٹحال بدستور کشیدہ ہے بھارت اور چین کے درمیان تناؤں میں شدت آگئی ہے تاہم کھتے میں تائینات فوجی ذرائع نہ بتایا کہ دونوں جانب کے فوجیوں کے درمیان آتھا پائی ہوئی ہے چینی فوجیوں کے بھی کافی تعداد تھے جس میں ایک دوسرے کو پیچھے در کیلنے کی کوشش کی گئی لطاہ میں اس وقت بھارت اور چین کے کئی ہزار فوجی لائن اف ایکسل کنٹرول کے دونوں جانب تائینات ہیں اور گزشتہ کچھ عرشے سے حالات خراب ہیں ہم اس باقی کے بعد خیتے میں فوجی نقل و حرکت میں اضافہ ہوا ہے بھارت مسلسل حرزہ سرائیوں سے کام لیتے ہوئے چین پر چڑھائی کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے بھارت کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ لائن اف ایکسل کنٹرول کی مکمل پاسداری کر رہی ہے اب حالی میں ایک بھارت کے اخبار نے دعویٰ کیا کہ چین نے لڈاکھ میں ایک ہزارہ مربع کلومیٹر بھارتی علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے چین ایلی سی پر منظم انداز میں پس قدمی کر رہا ہے اخبار نے دعویٰ کیا کہ پیٹرولنگ پوائنٹ نو سو مربع کلومیٹر چین کے کنٹرول میں چلا گیا ہے پادی گلوان میں بیس مربع کلومیٹر گرم چشمہ پر بارہ پنگونگ سو جھیل میں پینسٹ اور چشول میں بیس مربع کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر لیا ہے چین اور بھارت کی اس تازہ جڑب کے بعد چین نے اپنے انجنگید ویاروں کا روک بھارتی سارت کی طرف موڑ دکھا ہے اور چینی فضائیہ کے تیارے لسی کے آس پاس منڈل آ رہے ہیں بھارت نے اس جڑب میں خسیانی بلی کھمپا نوچے کی خواہفت کو سچ کا دکھایا ہے اور اپنی شکست ماننے کے بجائے چین پر پھر سے الزام تراشی شروع کرتی ہے بھارت نے کہا کہ مشروع کی لطاق میں پینگونگ سو جھیل کے علاقے میں چینی فوج نے قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن بھارتی سوروہوں نے ان کے ازائم کو نقام کر دیا باقی فوج نے روائیتی جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ چینی فوج نے اپنی ذابطہ اخلاق کی خلاف ہزی کرتے ہوئے بھارتی فوجیوں پر حاملہ کیا لیکن پس پا رہے جبکہ چینی اسکری کے عادت نے کہا کہ بھارت کی جانب سے بلاولا چینی فوجیوں کو استعال دلایا گیا اور جب فائرنگ حد سے بڑھ گئی تو چینی فوج نے جوابی کاروائی کیا اور بھارت کو موت اور جواب دیا غیر مسد کا اطلاعات کے مطابق اس تازہ جھڑت میں بھارت کے پچاس فوجی مارے گئے پانچ چینی فوجیوں نے جان کا نظرانہ پیش کیا چین نے ہزار مربع کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ حاصل کر لیا ہے اور بھارت کی سارت کے قریب بڑی تعداد میں ہیلی پائٹ بنانا شروع کر دیا ہے جو بھارت کو ملیہ میٹ کر سکتے ہیں لڈاک کانسلر کے جانب سے موصول ہونے والی معلومات پر ہم کرتے چلتے ہیں جنہوں نے چینی فوج کی موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ چینی فوج کی پیش قدمی کی وجہ سے لڈاک کا تقریباً پانچ سو کلومیٹر کا علاقہ اس وقت چین کے قبضے میں چلا گیا ہے اور وہاں پر کسی بھی بھارتی یا دوسرے ملک کے باشندے کو جانے کی اجازت نہیں چین اور بھارت کے درمیان لڈاک کے معاملے پر گزستہ سال بھی ایک جنگ ہوئی جس میں بھارت کے بیس فوجی مارے گئے اور ان کو کسی بھی گولی سے نہیں بلکہ لوگیں کی سلاکھوں سے مارا گیا بھارت نے اس کے باوجود بھی باز آنے کے بجائے امریکہ کی شہط لڈاک میں ایک بار پھر مہاز کھول لیا لیکن اس برتبہ اس کا انجام بہت دردناک ہونے چاہ رہا ہے چین نے اپنے ایردگرد کے ہر خطرے کو جانچ رکھا ہے اور اس وقت بھارت میں موجود تمام بھارتی فوجی چین کے رحموں کا رمبر ہیں سکردو لائے سے محس سو کلمٹر دور ہے اور کسی بھی وقت چینی ایر بیس بہت قریب ہے اس وقت چین کے پاس لڈاک میں بہتی فوج پر حملے کے لیے کاسکر ہیتن اور نگری گرگونسا سمیت تین ایر بیسز موجود ہیں دوسری جانب پاکستان فوج کے افسران چین کے ویسٹرن تھیئنڈر کمانڈ اور سردن تھیئٹر کمانڈ کے ہیڈکوارٹر میں تینات ہو چکے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق پاک فوج کے کرنل رینک کے افسران کو سینچرل ملیٹری کمیشن کے جوائنٹ سٹاف ڈپارٹمنڈ میں تینات کیا گیا ہے لوگ کہ چین کی مسئلہ فوج کی جنگی منصوبہ بندی تربیت اور حکمت عملی پر کام کریں گے رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ تفائی کام کے ساتھ پاک فوج کے دس اضافیہ سران چین میں پاکستانی سفارت خانہ میں کچھ اہم امور پر کام کریں گے چین پاکستان اقتصادی لاداری اور چینی شہریوں کے پاک فوج کی جانب سے پرہم کی جانے والی بخائدہ مدد کے پیشے نظر پاکستان کی جانب سے اب چین کی مدد کی جانے سے دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو دور کرنے میں مدد ملے گی اقبارتی عددار نے اس حوالے سے کہا کہ بھارت اس پیش اپ پر گہری نظر رکھے ہیں بازر اے کہ چینی فوج کی ویسٹرن تیٹر کمان سے گیاں گا تیبت کے ساتھ بڑے بھارت کی سرحت پر سخت مانیٹرنگ کرتی ہے اور کیونکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان متنازے سرحت ہے اسی رپورٹ میں پاکستانی دون اقبار نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دوہزار سولہ میں پاکستان نے چین پاکستان اقتصادی راداری پروجیکٹ میں کام کرنے والے چینی لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی نین فوجی دستوں کے نوہزار فوجیوں اور چہہزار اہلکاروں کے ساتھ ایک خصوصی سیکیورٹی ڈیویزن قائم کیا تھا اور دوہزار انیس میں پاک فوج نے چینی شہریوں اور چینی پاکستان اقتصادی رہتاری منصوبوں کی حفاظت کے لیے خصوصی دستوں کی ڈیویزنل طاقت بھی بڑھاتی تھی اقبارتی عددار نے اس حوالے سے کہا کہ بھارت اسپیش اکٹ پر گہری نظر رکھے ہیں بازرے کے چینی فوج کی ویسٹرن تھیئٹر کمان سے گیاں گا تیبت کے ساتھ بڑے بھارت کی سرحت پر سخت منیٹرنگ کرتی ہے اور کیونکہ یہ دونوں مالک کے درمیان متنازے سرحت ہے اسی رپورڈ میں پاکستانی دون اقبار نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دوہزار سولہ میں پاکستان نے چین پاکستان اقتصادی راداری پروجیکٹ میں کام کرنے والے چینی لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی نین فوجی دستوں کے نوہزار فوجیوں اور چہہزار اہلکاروں کے ساتھ ایک خصوصی سیکیورٹی ڈیویزن قائم کیا تھا اور دوہزار انیس میں پاکستان نے چینی شہریوں اور چینی پاکستان اقتصادی راداری منصوبوں کی حفاظت کے لیے خصوصی دستوں کی ڈیویزنل طاقت بھی بڑھاتی تھی اس حوالے سے مزید کیا اپ ڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں موسیقی